جوئے ایک ایسی لڑکی جو بچپن سے لے کر جوانی تک ایک نیمفو مینیک نامی بیماری سے لڑ رہی ہوتی ہے نیمفو مینیک بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان چاہے کتنی بار کسی کے ساتھ مزے کر لے لیکن وہ پھر بھی سیڈسفائیڈ نہیں ہو پاتا اس نیمفو مینیک بیماری نے جوئے کی زندگی کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہوتا ہے اس مووی کا نام ہے نیمفو مینیک اس مووی کے دو پارٹس ہیں اس مووی کے پہلے پارٹ کو دو ہزار تیرہ میں ریلیس کیا گیا ہے پہلے پارٹ کی ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں جوئے کو دکھایا جاتا ہے جس میں جوئے کی اب کافی عمر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ زخمی حالت میں ہوتی ہے رات کا اندیرہ ہوتا ہے اور وہاں سے ایک آدمی گزر رہا ہوتا ہے اس آدمی کا نام ہوتا ہے سیلک مین وہ آدمی اپنی جوب سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے جوئے ایک سڑک پر مل جاتی ہے وہ جیسی جوئے کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جوئے کو کسی نے بہت بری طریقے سے مارا ہے اور ساتھ ہی جوئے کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے اس لئے وہ جوئے کو فوراں سے اپنے گھر لے جاتا ہے اس کا اچھے سے خیال رکھتا ہے اور جیسی جوئے کو ہوش آتا ہے تو وہ اس کے لئے چائے بھی بنا کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ جوئے کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ اب وہ پوری درہاں سے یہاں پر محفوظ ہے اس کے بعد وہ جوئے سے پوچھتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا جوئے پھر اپنی زندگی کے بارے میں سیلک مین کو بتاتی ہے جوئے اسے یہ بھی کہتی ہے کہ میرے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کی ذمہ دار میں خود ہوں جوئے اسے کہتی ہے کہ مجھے نمفو مینک نامی ایک بیماری ہے اور یہ بیماری مجھے بچپن سے ہے اپنی زندگی کو وہ تین حصوں میں بیان کرتی ہے پہلے حصے میں وہ اپنے بچپن کا ذکر کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو اپنی دوست کے ساتھ واشروم میں جا کر اس کے ساتھ گیم کھلتی تھی وہ گیم چھوٹے بچوں کا گیم بلکل بھی نہیں تھا وہ بہت ہی عجیب طریقے کا گیم تھا اس گیم میں جو یہ کرتی تھی کہ وہ باتروم میں پانی بھر دیتی تھی پانی بھر دینے کے بعد وہ فرش پر اپنی فرینڈ کے ساتھ لے جاتی تھی اب اتنی بچپن کی عمر میں وہ ایسا فیل کرتی تھی یہ بہت حیران کن بات ہے اور اس کے ماں باپ کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ آخر ان کی بیٹی اس ایچ میں کیا حرکتیں کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ وہ اپنے فادر کی لائبریڈی میں جا کر اس کے بکس پڑھتی ہے اور وہ بکس کوئی عام بکس نہیں ہوتی اس بکس میں وہ خاص طور پر ریپروڈکشن کا چپٹر پڑھتی ہے اس کے فادر نے ایک دفعہ اس کو دیکھ بھی لیا ہوتا ہے لیکن اس کے فادر اس پر خاص دھیان نہیں دیتے اس کے فادر کو اپنی بیٹی کی نیت کے بارے میں بلکل نہیں پتا کہ اس کی بیٹی غلط نیت سے اس ریپروڈکشن کے چپٹر کو پڑھ رہی ہے اب اس کے بعد جوئے اپنی جوانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب جوئے جوان ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا ایک بوائی فرنڈ بھی ہوتا ہے جس کا نام جی روم ہوتا ہے جی روم کے ساتھ وہ ایک سال سے ریلیشنشپ میں ہوتی ہے اور جب پہلی بار جی روم جوئے کے ساتھ ہوتا ہے تو جوئے کو پھر بھی سٹیسفیکشن نہیں ملتی اب اس ایج میں جوئے کی انٹینسٹی کافی زیادہ بھڑ چکی ہوتی ہے اسی لیے جی روم جتنا بھی اس کے ساتھ مزے کریں اسے پھر بھی سٹیسفیکشن نہیں ملتی اب اس کے بعد ایک دن وہ اپنی فرنڈ کے ساتھ ٹرین میں جا رہی ہوتی ہے وہاں پر اس کی فرنڈ اسے ڈیر دیتی ہے وہ ڈیر یہ ہوتی ہے کیونکہ اسے خود بھی اس ڈیر کو کرنے میں مزہ آتا ہے اب اس کے بعد وہاں پر ٹرین میں اس کی نظر ایک آدمی پر پڑتی ہے جس کا نام جارج ہوتا ہے جارج کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ اس کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگتی ہے اسی لیے وہ جارج کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرتی ہے ایٹریکٹ کرنے کے بعد جارج بھی اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ مزے کرتا ہے لیکن وہاں پر جوئے کو سیڈیسفیکشن نہیں مل پاتی جو وہ اصل میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی پھر اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر ایک اور آدمی کے ساتھ جاتی ہے کیونکہ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی اور اس طرح جوئے یہ شرط جیت جاتی ہے اور آخر میں اس کی فرینڈ اسے چاکلٹ سے بھرا بیک دے دیتی ہے اب اس کے بعد جوئے اپنی زندگی کے تیسرے حصے کو بیان کرتی ہے جس میں جوئے اب کافی زیادہ زیادہ غلط حرکتیں کرنے لگتی ہے وہ دن میں تین یا چار لوگوں کے ساتھ مزے کرتی ہے لیکن پھر بھی اسے بالکل بھی کچھ بھی فیل نہیں ہو پاتا اب ان سب کے بعد اس کی ملاقات پھر سے اس کے بائی فرینڈ جی روم سے ہوتی ہے جی روم آوے کمپنی کا مالک ہو چکا ہے جوئے اس کے ساتھ واپس ریلیشنشپ میں نہیں آنا چاہتی لیکن وہ نہ ہچاتے ہوئے بھی جی روم سے خود کو دور نہیں رکھ پاتی اور اسی لیے ایک دفعہ پھر وہ دونوں ایک ساتھ مزے کرتے ہیں لیکن مزے کرنے کے دوران اسے پھر بھی جی روم کے ساتھ وہ سیٹسفیکشن نہیں مل پاتی اور اس بات کا ذکر وہ جی روم سے کرتی ہے کہ اسے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا یہ بات اس نے جی روم کو تب بھی بتائی تھی کہ جب جی روم نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ مزے کیے تھے جی روم کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے کہ آخر جوئے کو کچھ بھی فیل کیوں نہیں ہو رہا اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس مووی کا دوسرا پارٹ بھی ہے اگر وہ پارٹ آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم اس پارٹ کو لازمی اپنے چینل میں ایکسپلینگ کریں گے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں ہم جلدی ایک نئی مووی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ